بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کرنا رہ کمیٹ ضرور کیشے گا دوستو جس طریقے سے دوست مزاری نے پاکستان کے اندر آئینوں قانون کا مزاک اڑایا ہے جس طرح سے معورہ عدالت فیصلہ کیا گیا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حمزہ شہباز کو عارضی وزیریالہ کی طور پر کام کرنے کا کہا اور دوستو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی طور پر شدید حل چل مت چکی ہے اب ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ کیس میں سپریم کورٹ کی کاروائی کے بائیکارٹ کاندیا دے دیا ہے جہاں دوستو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر سرداد دوست محمد مزاری کے وکیل عرفان قادر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے قیام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں فول بینچ قیام کیا جانا چاہیے تھا اس بینچ کے قیام اور اس کی سماعت پر ملک بھر کے کونے کونے سے نظرے لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ کی کاروائی کا کسی وقت بھی بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے سے پہلے پارلیمانی سماعت کے بغیر کیسے فیصلہ سنا دیا گیا کلائنٹ سے مشاورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تاہم اس بینچ کے قیام پر کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی ہم سے توقع نہ کی جائے اور دوستو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نون لیگ کی جانب سے محاذ کھول دیا گیا ہے خاجہ ساد رفیق کی جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگ اب بھی نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں پراجیکٹ عمران خان کی آج بھی سہولت کاری کی جا رہی ہے اگر وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے تو فیصلہ کوئی اور نہیں سیاست دان کریں گے کسی یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں استحکام نہیں آئے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاہتے چلیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے بیرون ملک فرار ہونے کا منصوبہ بنایا ہے دوستو ذرائع کے حوالے سے پتہ چلے گی ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کسی لمحے بھی ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اس لئے ملک کے تمام ائرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعداد کی گئی ہے ایف آئی ایک ہائی الٹ رہنے کا کہہ دیا گیا ہے کیونکہ ڈپٹی سپیکر نے غیر آئینی اور غیر اخلاقی فیصلہ دیا ہوا ہے اور اعلیٰ عدلیہ نے اسے ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کا کہا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ پاکستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب کافی زیادہ صورتحال کلیر ہونا شروع ہو چکی ہے کہ اکتوبر نومبر میں جنرل الیکشنز کی جانب بڑھا جا سکتا ہے اس تمام بدلتی ہوئی صورتحال میں امران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس بھی بلایا ہے آج بنی گالہ میں امران خان کی رہائش گاہ پر یہ اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر بھی غور ہوگا پی ٹی آئی قیادت سپریم کورٹ میں زیر سمات مقدمات پر مشاورت کرے گی اس کے علاوہ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق آنے والی تجاویز پر غور کیا جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے حکومت کے لئے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں صدر پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جہاں جمہوریت میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ سب کو پاکستان میں ایک ایسی حکومت تشکیل دینے کے لئے کام کرنا ہے جو پاکستانی عوام کی امانگوں کے مطابق کام کرے صدر پاکستان نے کہا کہ جمہوریت کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں ہائجیک نہیں ہونے دیا جا سکتا اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے دوسری جانب وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پر کام جاری تھا تو اس وقت بھی پی ڈی ایم کو تجویز دی گئی تھی کہ اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور عمران خان قبل اس وقت انتخابات کروانے کو تیار ہیں لیکن پی ڈی ایم نے اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ تحریک عدم اعتماد داخل ہو چکی تھی اگر اب پھر اس قسم کی بات چل رہی ہے تو ہمارے علمیں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر دور میں معشت اور استحقام کے لیے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے حکمران اتحاد اب کسی شرط پر مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ مذاکرات کے خلاف نہیں لیکن اگر کوئی شرط رکھ کر مذاکرات کیے جائیں تو پھر تیار نہیں ہوں گے دوستو پاکستانی عوام نے مکمل طور پر برادریزم اور دھڑے بندی کی جڑیں اکھار دی ہیں جو کہ عرصہ دراز سے پاکستانی عوام کی بنیادوں میں دانس چکی تھی دوستو پاکستان کی انتخابی تاریخ میں برادریزم اور دھڑے بندی کی سیاست کو بلعموم انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات سے موسم کیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں برادری دھڑا اور شخصی طرز سیاست کو نیا موڈ ملا تھا اور دوستو حال کے حالات پر اگر توجہ دی جائے تو پتا چلتا ہے کہ عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کے نتائج پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سارے حلقوں میں اندازوں کے خلاف نتائج تھے بعض ایسے لوگ بھی جیت نہیں سکے تھے جن کو الیکٹیبل تصور کر کے سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ سیاری کیے تھے ان امیدواروں کا شخصی بورٹ بینک بھی تھا اور بڑی برادریوں پر مشتمل دھڑوں کی سپورٹ بھی مجیسر تھی لیکن نتائج مختلف آئے حتیٰ کہ الیکٹیبس کے نام پر ٹکٹ لینے والوں میں کچھ نے تو آخری الیکشن دوہزار دو کا جیتا تھا دوستو حال مختصر یہ کہ موجودہ زمنی انتخابات کو بھی دیکھا جائے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ تصور کمزور پڑتا جا رہا ہے اس بار دھڑے اور برادری کی سیاست کمزور پڑ رہی ہے اور جس طرح سے ان دو بڑے خاندانوں کو پاکستان کے عوام نے خصوصا پنجاب کے اندر مسترد کیا ہے اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر الیکشنز کا طریقہ کار وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا چلا آیا ہے اور دوستو اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے محروسی سیاست کے خاتمے کے لئے کردار ادا کیا اور حالیہ دنوں میں جس طرح سے پاکستانی یوتھ نے اس حصرے میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتایتے چلیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فضل الرحمن اور عاصف علی زرداری بپھر چکے ہیں نون لیگ نے عدلیہ کو نشانے پر لے رکھا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ ماہ میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ نے دو مرتبہ حلف اٹھایا اور تیسرے کی تیاری ہے جبکہ اس سے بڑا معاشی بہران اور سیاسی عدم سہکام کیا ہوگا کہ ہفتے میں ڈالر بیس روپے بڑا اور مفتا اسمائیل نے الپی جی پر لیوی بڑھا دی ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی آخری امید عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ فضل الرحمن اور زرداری بھی بپھر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ زرداری ملک کے آئین اور وحدت کے لیے بہت شدید خطرہ ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری کا امید وار بھی نہیں پھر بھی وہ چودری شجاعت کے پاس تین مرتبہ گئے جبکہ نواز شیب بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہیں اگر آئینی ادارے بھی اپنا کردار اردار نہ کر سکے تو پھر دم آدم مس گلندر ہوگا دوستو اس سے پہلے شیخ رشید نے کہا تھا کہ زمیر کے سوداگر آصف علی زرداری نے سیاسی اور معاشی بہران خطرناک بنا دیا ہے لوگوں کو ایسی سیاست سے نفرت ہے جہاں ممبروں کی خرید و فروغ کی منڈی لگتی ہو سپریم کورٹ آخری امید ہے اس کے بعد مرکز اور صوبے میں ادم اعتماد لانا ہوگا ورنہ اگر ڈالر دو سو پچاس کا ہو گیا تو دس کروڑ پاکستانی غربت کی لپیٹ میں آ جائیں گے دوستو دوسری جانب فواد چودری نے بھی کہا ہے کہ آصف زرداری کی سیاست کو پاکستان بھر میں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے سالک اور تارک چیمہ کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے سارے لوٹے اکٹھے ہوئے سالک اور تارک چیمہ نے چودری شجاعت کو یرگمال بنایا پاکستان کے لیے نوٹوں کی گڑیوں والوں سے جان چھڑانا ناغذیر ہے ملک سیاسی عدم سہکام کا شکار ہے اور دیوالیا پن صرف معشیت کا نہیں سیاست کا بھی ہے مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ مت کریں انتخابات کی تاریخ دیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی راکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس